پورو منتری اور سرگوزہ کی راجماتہ دیویند کماری سنگھ دیو کا راج کی پرمپرہ اور سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا ہے دیویند کماری جی کا دو دن پہلے لمبی بیماری کے بعد دلی میں ندھن ہو گیا تھا سرگوزہ کی راجماتہ دیویند کماری سنگھ دیو اپنے پیشے بھرا پورا پریوار چھوڑ گئی ہے راج کی پرمپرہ اور سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار ان کے بڑے بیٹے چھتیزگر سرکار کے منتری ٹی ایس سنگھ دیو نے کیا پور منتری دیویند کماری سنگھ دیو کی انتیم یاترہ امریکہ پور میں نکالی گئی وشیش بیمان سے ان کی پارتیف دے امریکہ پر پہنچی جیسے ہی ان کی پارتیف شریعت تابوسی ائرپورٹ پر اتارا گیا لوگ بھاوک ہو گئے پیلیس میں ان کے انتیم درشن کے لیے پارتیف دے رکھی گئی اس کے بعد پیلیس سے رانی تالاب تک شب یاترہ نکالی گئی سرگوزہ راج ماتا کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے منتری گھنوا وشیش جنہوں کے پہنچنے کا سلسلہ صبح سے ہی شروع ہو گیا تھا کیونٹ منتری ٹی ایس سنگھ دیو یہی موجود رہے دو پر میں دلی سے وشیش بیمان سے دیوین کماری سنگھ دیو کا پارتیف دے داریما ائرپورٹ پر پہنچا مدھر پردیش کے پور مخمتری دیویے سنگھ بھی راج ماتا دیوین کماری سنگھ دیو کے انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے منتری دیو کو انتیم ویدائی دینے گرہ منتری تامرلہ ساہو ون منتری محمد اکبر آکواری منتری کباسی لکمہ شکشہ منتری عمیش پتیل ویدائی شینین پانڈے ستنانر شرمہ دھنین ساہو مہن مرکان پہنچے پھولوں سے سوسچت واہان میں راج ماتا کا پارتیف دے کردی ہوتے ہوئے ایمرکا پر پہنچا جہاں ہزاروں کی تازار میں لوگ واہان کے ساتھ چلتی رہے تڑا کنارے کھڑے ہو کر لوگوں نے راج ماتا کے انتیم دشن کیے سرگو جہا پیلیس میں انتیم دشن کے لیے لوگ کی بھاری بھیڑ عمری یہ کیول سرگوزہ کے لیے نہیں یہ سموچے چھتیز گھڑ کے لیے اور مدد پردیس کی راج نیتی میں ہم لوگ راج ماتا جی کے ساتھ کام کیے ہیں پورے بے مدد پردیس اور چھتیز گھڑ کے لیے اپرونی چھتی ہے کانگریس کے تو وہ دگج نیتا تھی ہی لیکن جس طریقے سے پورا سرگوزہ انچل میں ان کا سمبان تھا وہ کانگریس کے ہماری طاقت تھی اور ویسے بھی ماتا کا اسثان تو پرماتما سے اوپر ہوتا ہے اور آج ماتا کا جانا نسچت روپ سے ہم سب لوگوں کے لیے اپرونی چھتی ہے دیکھیں ہم سب چونکہ آج ان کا انتیم سنسکار ہونا ہے تو اس میں ہم لوگ یہاں شامیل ہونے آئے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد اتحاس کے پننوں میں درج ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے میں اپنی سرگدھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور سوک سنتب پریوار کو اس ور سے کامنا ہے کہ ان کو سانتی پردان کریں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز